موسیقی 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 اور دیکھتے ہیں کہ صورتحال بسیکلی ہے کیا اور ڈیڈ لوگ کس جگہ ہے کیوں اب تک انوائرمنٹ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکا کونسی ایسی مجبوریاں ہیں کونسی ایسی وجوہات ہیں اور کیا بھٹا مالکان جو ہیں وہ کانونی دائروں سے بہت آگے ہیں یا بہت طاقتور ہیں یا بہت بڑا مافیا کا شکل اختیار کر چکے ہیں کہ ان کو کسی دائرے میں کسی کانون میں کسی ایس او پی میں لانا کیا ناممکن ہو چکا ہے یہ وہ سارے سوالات ہیں جو انوائرمنٹ سے بھی ہم پوچھتے ہیں اور جو بھٹا اسوسییشن بھٹا مالکان اسوسیشن ہے جو جنرل سیکٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مہر صاحب مہر شرک صاحب ان سے بھی پوچھتے ہیں جی سلام علیکم کیا آلہ ہے ہم کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنا خطرناک ہے یہ جو بھٹا یہ بہت خطرناک ہے یہ مرچار ونگلمنٹ سکیل کے مطابق ہے جو کہ لائیبل ٹو بی پروسیکیوٹیڈ پردر انڈر دی لاغ اس کے لئے کانونی کاروائی ہو سکتی ہے تو اسے آپ پھر سیل کریں گے جی اس کو سیل کریں سلام علیکم جی کیا آلہ ہے ہم کے مہر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہیں وہ اب کیمرو میں اگر دکھا سکیں گے تو یہ دھوان جو ہے بلیک سے بلیک ہوتا جائے گا اور اس کا یہ انوارمنٹ کے لئے بہت زیادہ خطرہ ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مالک جو ہے اسے زیادہ انپوٹ بھی دینا پڑتی ہے اور پروڈکشن کام آتی ہے اور اگر آپ زگزگ پر چلے جائیں تو اس کے بڑے فائدے بھی ہیں کیا وجوہ آتے ہیں جی زگزگ پر کیوں نہ جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کے وساسے سے ہمیں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو روایتی بھٹے چل رہے ہیں آشنی یہ یہ تب سے پاکستان بنا ہے اس سسٹم یہی چل رہا ہے اس میں از خود ہم نے اسوسییشن نے اس کو تبدیل کرنے کا سوچا ہماری میٹنگ ہوئی اسی موڈ کے ساتھ ایک انٹرنیشنل انٹرنل گورنمنٹ ادارہ ہے اس میں نیکا کا کردار ہے ای پی اے پاکستان ای پی پنجاب نے بھی ہماری مدد کی ہے ہم اپنا ایک ڈیلیگیشن نیپال لے کے گئے وہاں سے یہ زگزگ کی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لاکر انٹرڈیوز کیا اسی چیز کو ختم کرنی لیے چونکہ ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں یہ مطن ہمارا ہے ہم نے بھی اس کو اپنا اس کو صاف ستھا بنانے میں اپنا حصہ ڈالنا رزق ہم ضرور اس کاروبار سے کماتے ہیں لیکن ہماری یہ بھی سوچ ہے یہ بلیک سے اور اب دیکھیں یہ ایکسٹریم پہ بلیک چلا گیا اپنے جو انرجی کے وسائل ہیں ہم نے وہ بھی پچانا ہے ملک کو علودگی سے بھی پچانا اپنے کاروبار بھی جاری رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے زگزگ ٹیکنالوجی کو پاکستان میں انٹرڈیوز کروایا ہے اور اب تک تقریباً 35 سے زیادہ بٹے زگزگ ٹیکنالوجی پہ کنورڈ ہو چکے ہیں مہمہ محلیات جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ بٹا مالکان زیادہ مضبوط ہیں کیا دشواری ہے زگزگ پہ جانے سے کیا دشواری سب سے پہلی دشواری یہ ہے کہ جو زگزگ ٹیکنالوجی ہے یہ مہمہ محلیات یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ بٹا مالکان کے سامنے نہیں رکھی گئی کہ آپ نے اس پالیسی پہ آنا ہے اس ٹیکنالوجی پہ آنا ہے یہ تو بٹا مالکان جو ہے انہوں نے خود نپال جا کے وہاں سے جو ہے یہ ٹیکنالوجی کو لے کے آئے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجی یہاں پر لے کے آئے ہیں پنجاب میں سب سے پہلے جب یہاں پر آئی ہے اور اس کو یہاں پر انٹرڈیوز کروایا گیا اور پہلے بٹے کے اوپر اس کا جو ہے وہ ایک آزمائشی جو ہے وہ اس کو آزمائشی طور پر چلایا گیا اس کے بعد محکمہ محولیات اپنے گیجٹ لے کے گیا وہاں پر آلات لے کے گیا اور اس کا کمپیریزن کیا کہ کتنا کاربن جو ہے اس میں سے نکل رہا ہے ستائیس اکتوبر سے آپ سموک کے پیش نظر علودگی کی پیش نظر یہ بھٹے سارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا کریں گے اس کا حل کیا آپ زگ زگ پہ اگر لے جاتے اب تک اس کو سپیڈ اپ کرتے تو شاید حلات بہتری کی طرف جاتے بند نہ کرنا پڑتا پھر اس طرح تو اینٹ بھی مہنگی ہوگی کنسٹرکشن لوگوں نہ کرنا ہوتے ہیں باقی مسائل ہیں اور اس طرح تو مہنگائی بڑھے گی یہ آپ نے صحیح کہا ہے لیکن ہم نے یہ آج ایک دم سے ان کو نہیں اوپر یہ نافذ کیا ہے یہ تقریبا ہم دو مہینے سے اس پہ کام کر رہے ہیں ہم نے نوٹس ان کو سرو کی ہے تمام بھٹا مالکان کو کہ بھئی اس کو یا تو آپ کنورٹ کر لیں زگ زگ پہ ورنہ پھر سموک کے دوران ہم ان کو بند کر لیں گے تو ان میں سے کسی نے بھی کنورٹ نہیں کیا اس لیے پھر ہمیں اپنی کاروائی کرنی پڑے گی کتنے بھٹے ہیں جو آپ کو پنجاب میں بند کرنے پڑے گے پنجاب میں تو پندرہ ہزار سے اوپر ہی ہیں یہ پندرہ ہزار بھٹے بند رہیں گے انشاءاللہ پندرہ ہزار بھٹے بند رہیں گے پندرہ ہزار بھٹے جب بند رہوں گے تو مارکر کی کیا صورتہ آل ہوگی تقریبے پنجاب میں تقریبے اپروکسیمیٹلی گیارہ ہزار بھٹے ہیں لیکن اس میں حال یہ ہے جی جب تک یہ بھٹے اصل میں اس کی ایک ریزن تھی بند کرنے کی جب سموک کمیشن کا اجلاس ہوا جس کا سو موٹو ایکشن لیا ہوا تھا سپریم کورڈ نے اور اس کے تحت سموک کمیشن بنا سموک کمیشن میں ہمیں بھی بھٹے بھی سموک پیدا کرتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ رضا کرانا ولنٹیلی کہا کہ جن دنوں میں سموک اسپیکٹڈ ہوتا ہے ان دنوں میں ہم اپنا کاروبار دھوان جو ہے وہ بند کریں گے اپنی آگ بند کریں گے تاکہ ہم انسانوں کی زندگی بچا سکیں آپ اچھی زندگی بچا رہے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے زندگی بچانے کا کہ آپ یہ پائزنس ترین ٹیکنالوجی پہ ہیں اور آپ زگزگ پہ جانے کو تیار نہیں ہے ہم ہی لے کے آئے ہیں پاکستان میں اس کو آز خود دو ڈیلیکیشن ہم اب تک لے جا چکے ہیں نیپال اپنے خرچے پہ اور دو دوا وہاں سے ایکسپرٹس کو بلا کے لوگوں کو اویننس پروگرام دیا ہے ہم نے لوگوں کو اس میں یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ حکومتی آر این ڈی سیکٹر کی طرف سے آنی چاہیے تھی کیونکہ پوری دنیا میں بھٹا جو ہے وہ اس کو کم سے کم فیول اور کم سے کم جو ہے پولوشن اور زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کی طرف جو ہے وہ جدید سے جدید تحقیقات ہو رہی لیکن پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہو رہی اگر حکومتی سطح پہ کہیں تو حکومتی سطح پہ ماس ہوائے سیل کرنے کے اور اور کچھ نہیں کیا جا رہا حکومت نے جو ہے وہ نہ تو کوئی یہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی انٹریڈیوز کروائی ہے نہ کوئی فیول جو ہے کوئی اس طرح کا انٹریڈیوز کروائی ہے کہ جی آپ نے یہ فیول جو ہے بھٹے پہ استعمال کرنا ہے وہی روایتی جو ہے وہ سینکڑو سال پرانا کوئلہ جو ہے وہ آپ نے جلا کے اینٹیں بنانی ہے اور تعمیراتی شعبے کا جو آغاز ہے اور جو بنیاد ہے وہ یہ اینٹ ہے اسی اینٹ سے جو ہے وہ ہر قسم کی تعمیرات ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تعمیراتی سیکٹر میں ہی مزدور ہے جب یہ بند رہیں گے تو اس سے کتنا فرق پڑے گا مارکٹ میں اور مہنگائی کتنی ہوگی اور اینٹ کتنی مہنگی ہوگی اچھا اس میں یہ ہے کہ اب یہ بند نہیں ہوئے ابھی ستائیس ستائیس کو بھونگے نا ستائیس کو بند ہوں گے تو اینٹ کی قیمت جو ہے وہ تقریباً دو ہزار روپے جو ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے جب یہ بند رہیں گے ہمیں جو شہر کے مختلف چوراہوں پر مزدور اور راج کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں وہ پھر ان کی تعداد میں بھی زیادہ اضافہ ہوگا بیروزگاری میں بھی اضافہ ہوگا یہ کام حکومت کے کرنے والے ہیں حکومتی محکموں کے کرنے والے ہیں کہ آپ نے اینٹ کو کس طرح جو ہے وہ مینج کرنا ہے اس علودگی کو کس طرح کم کرنا ہے پالیسی دینا پالیسی نہیں تھی ستر سال میں بٹوں کے لیے اس طرح بٹا مالکان کو تو نقصان نہ ہوا یہ تو عوام سے انہوں نے پورے کر لینے ہیں بٹے مہنگی کر کے بٹا مالکان دیکھیں طلب اور رسد پہ ہوتی ہے قیمت کا جو تائیون ہے وہ طلب اور رسد پہ ہوتا ہے جب طلب زیادہ ہو جائے رسد کم ہو جائے وہ ریٹ جو ہے اوپر چلے جاتے ہیں جس طرح حالیہ دنوں میں ہم ہیلمٹ کا ریٹ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سو روپے والا ہیلمٹ جو ہے وہ پاندرہ سو روپے پہ چلا گیا اسی طرح یہ ایڈ جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہوئی ہے اور یہ مزید مہنگی ہوگی اب یہ بہران آئے گا جب تک گیارہ ہزار گیارہ ہزار جو ہے اس پہ پیچھے کوئلہ مافیا ہے دیکھیں کوئلہ آئے ایک دن ایک ہفتے وہ بیچ رہے تھے پچیس سو روپے ٹن ان کی لاغت جو کوئلے کی کوئلہ زمین سے نکالنا گورنمنٹ کو رائلٹی دینا اس پہ جو ان کی مزدوری ہے مائننگ کی وہ ان سے پچیس سو روپے ان کو کاسٹ کرتی ہے وہ تین ہزار میں فی ٹن بیچ لیں پینتیسوں میں بیچ لیں وہ کیا کرتے ہیں سٹارٹ لیتے ہیں سیزن میں پینتیس سو چار ہزار پہ پار ٹن اور سات ہزار تک لے جاتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ان پہ بھی ہم حکومت سے استعداد کرتے ہیں آپ کے توسط سے کہ ان کے اوپر آپ کوئی چیک انڈ بیلنس کا نظام لے کے ہیں کوئی میکنیزم ہونا چاہیے ہمارے اوپر تو ڈی سی اوز اگر ریٹ پانچ سو یا ایک ہزار پہ بڑھا ہے یہ نہیں دیکھا ڈھائی مینے انہیں بارشوں میں برداشت کی ہے اور بھٹے ان کے تباہ ہو گئے بارشوں میں کسی نے اس کو سبسیڈائز آج تک مارکٹ میں دیکھیں مجھے ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ مارکٹ میں آپ لوگ مہنگائی بڑھانے کی بجائے بیس لاکھ رپے لگتا ہے میکسیموم کس چیز پہ زگزیک ٹنگرالی جی پہ کتنا لگتا ہے پرانے کے کنورشن پہ 35 لیک پرانے بٹے 35 لاکھ تو لگتا ہے 35 لاکھ پہ صرف کنورشن پہ لگتا ہے جو کنورٹ کرتے ہیں ہم اس پہ مگر اس کے لئے ٹیکنیکل ہمارے پاس استعداد ہوگی جو ہم شفٹنگ کریں گے میرے پاس استعداد ہے میں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ بٹے باند ہوگے میرا چل رہا ہوگا صاحب ساری کو بٹے باند ہوگے میرا چل رہا ہوگا کنورٹڈ ہوگے مگر اس کی صلاحیت ہی نہیں عوام کے پاس بٹے والوں کے پاس کوئی گورنمنٹ نے آل این ڈی کا شعبہ بنایا ہی نہیں ہے کہ جو عوام کو گائیڈ کر سکے یہ تو ہم اپر سوئے ایک دوسرے سے شیر کارٹ کے اور ہٹ ان ٹرائل پہ لازٹ یئر میں بڑے بھائی نے تقریباً ایک کروڑا پہ کا نقصان کیا اس کے ہٹ ان ٹرائل کے اوپر ہے اور اب جا کے ہم وہ سب بہت بڑا ریسٹ لینے کے بعد اب اس پوائنٹ پہ آئے ہیں کہ میں اپنا دوسرہ پہلا بٹا کنورٹ کر رہا ہوں اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں زگزگ ٹکنولوجی کا تو ایک ہینڈ آؤٹ اور ایک نوٹس نکالا کہ بٹا جو ہے وہ زگزگ ٹکنولوجی پہ ہوگا تو وہ ستائیس کے بعد بند نہیں ہوگا زگزگ ٹکنولوجی کی انفرمیشن کس نے دینی ہے کیا محکمہ تحفظ محول پنجاب کے ہیڈ آفیس میں ون ونڈو سیل ہے کہ کوئی بٹا مالک جائے اور وہ جا کے پوچھے کہ میں نے اپنا جو پرانا اور روایتی بٹا ہے اس کو زگزگ ٹکنولوجی پہ کنورٹ کرنا ہے تو مجھے کیا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے ابھی پوچھ رہے تھے طریقہ کار کیا ہے جی لوڈی صاحب کیا طریقہ کار ہے پاس کھڑے ہیں مدنی صاحب نے بڑا صحیح رائٹلی پوائنٹ اوڈ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پچھلے بہنے انہوں نے ہی بٹا مالکان اسوسییشن نہیں ملکے اور ہمارے وفاقی داروں نے اور محولیات پنجاب نے ملکے چار زلوں میں ٹیکنیکل ورکشاپ کروائی ہیں تین تین روزہ جس میں جتنے بھی بٹا مالکان تھے ان کو مدعو کیا گیا تھا اور نیپال سے ایکسپرٹس آئے تھے جنہوں نے تمام اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز وہ دی ہے وہ ہمارے پاس ساوٹ فارم میں بھی موجود ہے اور اس کو ہم نے ہارڈ کاپیز بھی ان کی بنائی ہوئے ہیں جس کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہم اس کو پروائیڈ کر دیتے ہیں ان کے پاس بھی وہ موجود ہیں تکنولوجی اگر آپ نے کنورٹ کرنی ہے تو وہ مٹیریل اویلیبل ہے صرف بات کیا ہے کہ آپ کے ذہن کی ہے کہ آپ کب اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ اتنا ٹائم انہیں کیسے دے دیتے ہیں بھٹا مالکن وہ استعداد بھی نہیں ہے وہ تو چلیں ایک فیکٹر ہے جس پر ڈیبیٹ ایبل ہے ڈسکس ہو سکتا ہے لیکن آپ اتنا ٹائم کیسے دے دیتے ہیں چونکہ یہ تو اپنی مرضی سے بڑے آرام سے کچھ پرسنٹ لوگ ابھی زگزگ پہ گئے ہیں اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تھے استعداد تھی تو ہم گئے ہیں باقی لوگ جو نہیں جا پا رہے ان کو آپ کیسے لوگ کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح چلاتے جائیں یہ زمین میں یہ ہے کہ جیسے ہمارے عبدالعق صاحب نے فرمایا ہے وہ ایسے ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس فرمایا تو اویلیبل ہے لیکن وہ انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سکسیسفل ہوتا ہے بھی ہے کہ نہیں ابھی ساروں میں یہ انگزائیٹی پائی جاتی ہے کہ زگزگ ہمارے ہاں یہاں پہ مقبول بھی ہوگا کامیاں بھی ہوگا کہ نہیں کئیوں کی تو یہ ریزرویشن ہے کہ اسلام صاحب کا پتھا بھی نہیں چلتا بھی بند رہتا ہے یہ یہی کہتے ہیں ان کے چیرے سے تو لگتا ہے کہ پتھا چلتا ہی ان کا نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا لیکن جو ان کے بٹا مالکان ہیں وہ مجھے تقریبا روزانہ وہ مطمئن نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا وہ تو لاؤس میں جا رہے ہیں تو ہم کیوں اپنا لاؤس کریں اپنوں نے یہ سٹیٹیجی اپنائی ہے کہ انٹیپ نہ اپنا کر دے لگاتے جب بند ہوں گی تو مہنگی بیچیں گے اچھا انہوں نے ستائیس کا بند پس کر کے رکھا ہوا ہے کتی دیر کے لیے یہ بند رہیں گے بھٹے یہ ہمارا تو جب تک سموک نہیں کتی دسمبر تو دی ہے لیکن سموک کا سیزن جیسے ہی آف ہو جائے گا تو ان کو چھوڑ دیں گے سموک کا سیزن آف ہوتی ہی چھوڑ دیں گے اچھا فان صاحب اگر یہ آپ دیکھیں پورا دھوہ جو ہے وہ ہوا میں محلق ہے اس وقت اور یہ جو ہے یہ زہر ہے اور یہ نہ صرف یہ زہر ہے یہ ان معصوم بچوں کے لیے سپیشلی جو ہمارے بزرگ ہیں جو سانس کے مریض ہیں یا جنہیں جو ہے وہ بینائی کی جو ہے شفاف آسمان پہ اور یہ عفق کی طرف جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کو الہدہ سے ہی دھوہے کے بادل الہدہ سے ہی آسمان پر لپٹے نظر آئیں گے جو زہر کا درجہ رکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جس طرح ابھی لودی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بھٹا مالکان ہیں ان میں ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے تو اس کو انشور کرنا اس کی گرنٹی دینا زگزگ ٹیکنولوجی کیا یہ حکومت کا اور دپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے کیا حکومت جو ہے وہ اس میں کیا کیا تعاون کر رہی ہے مطلب کہ پنجاب حکومت یہ تعاون کر رہی ہے کہ جی آپ زگزگ ٹیکنولوجی پہ جائیں اس ٹیکنولوجی پہ جو بھٹا مالکان خود لے کے آئے ہیں یہ حکومت کی کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ جی آپ اس ٹیکنولوجی پہ آئیں وہ خود لے کے آئیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی گیارہ ہزار بھٹے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گیارہ ہزار میں سے صرف جو ہیں وہ میرے خیال میں پینتیس سے پچاس کے قریب جو ہیں وہ زگزگ ٹیکنولوجی پہ ہیں باقی دس ہزار نو سو پچاس بھٹے جو ہیں آپ نے کمنیوں سے زہر نکالتے ہیں جی اور حکومت کو چاہیے کہ انہیں سبسیڈی نہیں دینی تو انہیں سوفٹ لون دے دیں کہ جی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا سرمایہ ڈوبے گا نہیں بلکہ آپ کی یہ جو چمنیوں میں سے نکل رہا ہے یہ کالا دھوا یہ تھرٹی پرسنٹ ان برن فیول ہے اور جو زگزگ ٹیکنولوجی ہے اس میں جو فیول ہے کیونکہ اس کو آکسیجن مکمل ملتی ہے اور وہ پورا برن ہوتا ہے اس سے تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ کاس بھی نیچے آئے گی عوام کو اس کا فائدہ ملے یا نہ ملے یہ بات کی بات ہے لیکن کاس جو ہے وہ نیچے بٹا مالکہ ان کو فائدہ ہوگا بٹا مالکہ ان کو تو لازمی جائے گی اگر ہم زگزگ پہ چلے جاتے ہیں کامیابی سے اور ہم اپنی انرجی سیف کرتے ہیں اور ہماری پروڈکشن بہتر ہوگی ہے مجھے کیوں مہر سب لگ رہا ہے مجھے بار بار یہ فیل آ رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی جائیں گے جس طرح بھی جائیں گے قانون کا شکنجہ آپ پہ کوئی مضبوطی سے پڑا ہوا نہیں نظر آ رہا جب آپ قانون قانون اس وقت تک موثر نہیں ہوتا جب تک قانون آگے کو رستہ نہیں بنا لیتا ابھی تک کوئی گائیڈ لینڈ نہیں ہے کوئی آر این ڈی نہیں ہے دیکھنا یہ کوئی کنفیون تھی تو یہ سوال میں نے آپ سے کیا کہ اصل کوئی گائیڈ لینڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آر این ڈی کا شعبہ نہیں ہے ہم اب تک جتنی بھی ہم نے کنورشن کیا ہے وہ ہیٹ این ٹریل کے اوپر ہم نے کیا جو انفرمیشن ملی ہے وہ ہمارے لیے قاتفی نہیں تھی ابھی آئے ہیں ہمارے نقصانات کے بعد ہم اپنے ان نقصانات کو دیکھ دیکھ کے سمجھ رہے ہیں اور نیپالین مہمان جو ہیں وہ ہماری جتنی ہم نے اب تک دبدیلیاں کیا ہے انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ ہم سے جب ہم نیکسٹ ہیر آئیں گے تو آپ ہم سے آگے نکل چکے ہوں گے مگر یہ ہے کہ کتنے لوگ کے اب تک دس لار میں سے ہم دس لوگ اس وقت ہم نے نتکار رہے ہیں اپنی مرددہ آپ کے جاتے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ٹیکنیکل سپورٹ نہیں ہے آپ تو پھر اینٹ مہنگی نہیں کریں گے کیوں مہنگی کرنی ہے ہم نے ان کا بھٹا تو چل رہا ہے ان کا بھٹا جو ہے وہ ستائیس کے بعد بھی چلے گا یہ لاہور کا بھٹا ہوگا جہاں سے اینٹ سستی مدنی صاحب آپ کو مل جائے گی جہاں سے اینٹ مل جائے گی اٹلیس جہاں سے اینٹ ملتی ہوگی کیونکہ باقی سارے بھٹے تو بھٹے تو بھٹے مارکیٹ میں جب ریٹ بڑھ جائے گا تو ان کو بھی تو بڑھانا پڑے گا نہیں پہلے بتایا ہے کہ مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی پہ ہے جب ڈیمانڈ بڑھ جائے گی سپلائی نہیں ہوگی تو پھر تو ریٹ بڑھے گا یہ اینٹ کی قیمت جو ہے ایسا ہی روئیہ رکھا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی سٹرائک پہ چلے جائیں شورٹ بریک ایک لینا ہے جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہی